بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میٹس فور یو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر نمبر ٹو ڈیفرینسییشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس چیپٹر میں ہم ڈیریویٹیو معلوم کرنا سیکھ رہے ہیں ٹرینگنومیٹرک فنکشن کے بائی یوزنگ فرس پرینسیپل تو اس حوالے سے ہم نے ایکسرسائز 2.5 سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ایکسرسائز 2.5 میں پہلے تین پارٹ آپ نے لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 1 میں سیکھ لئے تھے نیکسٹ ہم اب چوتھا پارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فورت پارٹ آپ کا کچھ اس طرح ہے کہ اس کا ڈیریویٹیو آپ نے معلوم کرنا ہے تو فرسٹ پرینسیپل کے مطابق آپ سب سے پہلے اسے لیٹ کر لوگے y is equal to cause x square اس کے بعد آپ لکھیں گے taking increment on both sides دونوں طرف increment کرنے سے اب یہاں پر y کے ساتھ جو increment آئے گا آپ جانتے ہیں y کے ساتھ delta y پلس کر دیں گے اور یہاں پر x کے ساتھ increment کریں گے x پلس delta x کا اور یہ square آپ یہاں پاہر لکھیں گے اب یہاں سے delta y کی جو value آجے گی وہ آجے گی cause x plus delta x کا square minus y اب یہاں پر آپ y کی value cause x square ہے وہ یہاں پر put کر دیں گے تو delta y آپ کے پاس آجے گا cause x plus delta x کا square minus y آپ کا کیا ہے cause x کا square اب یہاں پر آپ نے چپٹر نمبر 10 میں فارمز آپ نے پڑھے ہیں cause p minus cause q کا تو یہ فارمز چپٹر نمبر 10 first year میں پڑھا ہوئے difference to product کا اب اس فارمز کے according آپ کا جو p ہے وہ x plus delta x اور q آپ کا x square ہے تو یہ والی سائٹ آپ کے بنی ہوئے compare کر کے یہ product میں اپنے سے بدلنا ہے تو یہاں دے گا minus 2 سائن پہلے دونوں angle کا plus کریں گے تو x plus delta x کا square plus q آپ کا یہ x square ہے دونوں کا اپنے sum کر لیا پھر اب آپ ان دونوں angles کو کریں گے minus x plus delta x کا square minus x کا square over 2 اب next آپ اس کا square open کر لیں گے delta y equal to minus 2 سائن x square plus delta x کا square plus 2x delta x plus x کا square over 2 سیم پرسیجر آپ ادھر کریں گے یہاں دے گا x کا square plus delta x square plus 2x delta x minus x square over 2 اس کو میں نے دیکھ دیا یہاں سے ڈیلٹا ڈیلٹا دیا دونوں طرف ڈیلٹا اگر ڈیلٹا x ڈیلٹا 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 x پروچ کروانا ہے ڈیل ٹیکس کی گئی جو لیمٹ ہے وہ زیرو پروچ کرنی ہے تو مجھے بتائیں اگر آپ یہاں پر ڈیل ٹیکس زیرو کو اکبر پوٹ کرتے ہیں تو یہ زیرو ہو گیا یہ ترم زیرو ہو گئی تو پھر آپ کے پاس یہ آجے گا یعنی یہ ساری چیز زیرو تو نہیں بنتی یہ اینگل اب ادھر آجیں اگر آپ ادھر ڈیل ٹیکس کو زیرو پوٹ کرتے ہیں اس اینگل میں تو یہاں پر ڈیل ٹیکس کو زیرو پوٹ کرنے کے بعد یہ سارا زیرو ہو گیا اور یہ ساری چیز سے ملٹیپلی ہو گیا یہ پورے کا پورا اینگل آپ کا زیرو ہو جائے گا تو سمپل سی بات ہے یہاں پر سمپل سا ٹرک ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس ڈیل ٹیکس آپ ڈوائیڈ کروائیں اگر تو ایک ہی ویلیو سائن کی ہے تو آپ اس ہی کے لیچے لکھیں گے اور اس میں بس یہی کنڈیشن ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سائن کا اینگل ہے کیا اس میں ڈیل ٹیکس کو زیرو پوٹ کرنے سے کیا وہ پورا اینگل زیرو بنتا ہے یا نہیں بنتا تو یہاں پر ڈیل ٹیکس کو زیرو پوٹ کر دیں تو یہ سارا اینگل زیرو کے کل آ جاتا ہے تو یہ آپ نے ڈیل ٹیکس بس اس کے نیچے پوٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا ٹرک ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب آپ نے اس میں وہ والا ریزلٹ استعمال کرنا ہے انڈ میں سائن ٹیٹا اور ٹیٹا لیمٹ ٹیٹا اپروچ ہے تو زیرو ایکوار ٹو ون اب وہ والا ٹرک استعمال کرنے کا مطابق جو آپ کا اینگل یہاں پر ہے وہی اینگل آپ نیچے بنائیں گے تو سب سے پہلے تو مجھے ڈیل ٹیکس اوپر ٹو کی ضرورت ہے ٹو نیچے ڈوائیڈ ہونا چاہیے اور ملٹیپلائے کرنا چاہیے تو اس کو میں ٹو سے ڈوائیڈ کرواتا ہوں ٹو سے ملٹیپلائے کرواتا ہوں یہاں پر تو یہ سیم اینگل اوپر والا بنانے کے لیے یہ ایزٹ ایزٹ آپ نیچے لکھتے جائیں گے اس کا پرابلم نہیں ہے اب یہاں پر ڈیل ٹیکس بائی ٹو ہے اوپر ڈیل ٹیکس ہے تو میں نے ٹو سے ڈوائیڈ کریا ایدھر ملٹیپلائے کروا دیا اب اس کے ساتھ یہ اینگل ہے ٹو ایکس بلس ڈیل ٹیکس یہ والے فیکٹر بھی ایدھر ملٹیپلائے کروا دیا ٹیک ہے اب یہ نیچے تمام تمام پورے کا پورا انگل آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹیک ہے اس ٹو کو یہاں پر اس کے نیچے لکھ دیں گے آپ نیکس ٹیپ میں یہ ایزٹ اس پھر نیچے لکھ لیں گے اب اس کو آگے دیکھیں کیسے کرنا ہوگا اس کو ایسی ایزٹ اس لکھ دیا نیچے اور یہ ساری چیز یہ والے ٹو اس کے نیچے لیدہ کر دی ہیں یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑی در کے لئے پاؤس کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو سٹیپ لکھنے میں جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا ویڈیو پر لمبی ہو جاتی ہے ٹیک ہے اس کو پاؤس کر کے میں پھر دوبارہ یہاں پر لکھتا ہوں اچھا نیکس ٹاپ آپ کا سٹیپ ہے کہ ٹیکنگ لیمٹ آن بوس لیمٹ ڈیل ٹیکس اپروچی ٹو زیرون بوس سائٹس لیمٹ اپلائی کر دی جہاں جہاں پر ڈیل ٹیکس آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ لیمٹ آپ شو کریں گے یہاں پر شو کی اس حصے میں آپ نے لیمٹ شو کی یہاں پر آپ نے لیمٹ شو کر دی یہاں پر آپ یہ نئے لیمٹ شو کر دی اب نیکس ٹیپ میں آپ لیمٹ پلائی کر دیں یہ ساری جیت آپ جانتے ہیں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کے ایک پول ہے مائنس ٹو سائن ٹو ایکس کا سکیئر پلس ٹو ایکس یہاں پر زیرو آجے گا پلس زیرو کا سکیئر اوور ٹو ان ٹو یہ ساری چیز دیکھیں یہ سائن وہی انگل اوپر ہے وہی انگل نیچے ہے اور یہ انگل زیرو کو پروچ کرنا چاہیے آپ ایک سٹیپ مزید کر سکتے ہیں یہاں پر کرنا چاہیے کہ اگلے سٹیپ میں اس ڈیل ٹیکس کو بدل کر یہ سارا انگل لیکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا چیز آپ کی ون کے ایک اول آجے گی یہاں پر اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیمٹ تھیٹا اپروچز تو زیرو سائن تھیٹا اوور تھیٹا یہ ون ہونا چاہیے بس یہ فارموے میں یہ تریقہ کر رہا ہے جو اوپر ہے وہی نیچے ہونا چاہیے یہ انگل اور وہ انگل زیرو کو پروچ کرے تو یہ ساری چیز یہ والی زیرو ہو جانے چاہیے تو یہاں پر جب ڈیلٹ ایکس آپ زیرو پوٹ کریں گے تو یہ سارا زیرو بن جائے گا یہ زیرو تو یہ بھی زیرو یہ سارا ملٹیپلی آگا زیرو ہو جائے گا پوٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پر زیرو بس یہ ریزلٹ استعمال کرنا آپ نے کہ یہ اس فارم میں ہو تو یہ ون کے ایک بول آجے گی تو یہ ساری ون آجے گی اب یہاں پر پوٹ کر دیں آپ 2 ایکس پلس زیرو اوپر 2 تو آجے گا جناب مانس 2 سائن یہ سارا زیرو ہو گیا یہ بھی زیرو ہو گیا یہ رہ گیا 2 ایکس سکیر ہوگا 2 انٹو 2 ایکس ڈو تو یہ آجے گا مانس 2 سائن 2 2 سے کینسل ہو گیا x کا سکیر رہ گیا یہ سے کینسل ہو گیا تو یہ x رہ گیا x 묻ھرانے یہ آپ کا انسل ہے جیس کا تو مائنس 2 سائن ایک سکیر یہ کوز ایک سکیر 삼ل ڈائیوٹیو ہے نیکس آپ کو کوشن نوبر 1 کا فیفت پارٹ 10 سکیئر ایکس کے اکوال ہے لیٹ کر لیں گے آپ y برا بر ہے 10 سکیئر ایکس کے دونوں طرف آپ انکریمنٹ کر دیں گے taking increment on both side تو یہاں سے y پلس ڈائلٹا y اکوال آجے گا 10 سکیئر x پلس ڈائلٹا x اب آپ y کو دوسری طرف لے جائیں گے delta y آجے گا 10 سکیئر x پلس ڈائلٹا x مائنس y یہاں پر اب آپ y کی values put out کر دیں گے y کی value ہے آپ کے پاس 10 سکیئر x تو یہ یہاں پر آپ نے put out کر دی تو delta y اچھا اب یہاں پر اس کو آپ نے sign over cause میں نہیں convert کرنا خالی simple 10 والا question نے گزرا تھا تو اس میں آپ نے اسے sign over cause میں convert کر لیا تھا یہاں پر اسے sign over cause میں convert کرنے سے یہ سول نہیں ہوگا آپ اس پر لگائیں گے فارمولہ a سکیئر اسے آپ سے اسے سوال میں بدلیں گے اوپر نہیں change کرنا آپ نے اب یہاں پر ایک اور چیز important ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر بھی دونوں values 10 کی ہیں یہاں پر بھی دونوں values 10 کی ہیں تو ان میں سے ایک bracket کو آپ نے sign over cause میں change کرنا ہے دوسری کو نہیں change کرنا آپ نے کون سی change کریں گے یہ والی minus والی reason کیا ہے دیکھیں end میں آپ نے جب limit put کرنی ہے delta x کو zero اگر آپ اس کو change نہیں کرتے تو جب یہاں پر آپ limit put کریں گے delta x کیا zero تو یہ کہہ رہے جائے گا 10x اب یہ 10x ہے تو یہ بھی minus 10x ہے تو یہ 10x minus 10x کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا یہ ساری چیز بن جائے گی آپ کی zero کے ایک وال اب اگر یہ سارا zero ہو گیا تو پھر ساری یہ چیز zero ہو جائے گی ٹھیک ہے تو it means اس question میں آپ نے یہ minus والی جیسا ہے اسے sign over cause میں change کرنا ہے اس کو نہیں کرنا یہاں پر آپ delta x کیا zero put بھی کر دیتے ہیں تو یہ 10x اور plus 10x to 10x آ جائے گا تو اس کو نہیں change کرنا آپ نے اس کو بدلنا آپ نے تو delta y is equal to 10 x plus delta x plus 10x اسے بدلنا ہے sin x plus delta x x over cos x plus delta x minus sin x over cos x میں delta اب اس کو as it is یہاں پر لکھ رہے ہیں اور اس طرف آپ لے لیں اس کا lcm لے جیئے آپ نے اس کو as it is نیچے تار لی یہاں پر آپ نے اس کا لے لیا lcm تو یہ آجے گا sin x plus delta x یہ در multiple آجے گا یہ در multiple آجے گا اب اوپر آپ دیکھیں یہ بن جائے گا sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta sin alpha minus beta یہاں پر آپ لگا دیں گے پھر اس کو آپ as it is یہاں پر نیچے لیں گے اس کو as it is نیچے لکھ لیا یہاں پر آپ نے sin alpha minus beta کا فارم لگا دیا یہ آگے sin alpha minus beta آپ کا x ہے over cos x plus delta x into cos x یہ x x سے کینسل ہو جائے گا تو یہ step آپ پھر دوبارہ as it is یہاں پر لکھ لیں گے نیچے یہاں دے گا جناب آپ کا sin delta x over cos x plus delta x into cos x اب یہاں پر آپ دونوں طرف divide کروا دیں گے delta x سے اس کو as it is یہاں پر لکھ لیا اور اس کو میں نے لکھ لیا اس سے اور یہ چیز آدھے گی sin delta x over delta x sin کے نیچے یہاں delta x دیا اس کو separate کر دیا اب آپ دونوں طرف limit apply کر دیں جہاں جہاں پر delta x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں پر آپ یہ limit show کر دیں گے تو یہاں پر بھی delta x limit delta x approaches to zero one over cos x plus delta x into cos x into limit delta x approaches to zero sin delta x over delta x اب یہاں پر یہ جیس ساری آپ سے بنجے گی dy by dx یہاں پر بھی آپ limit apply کر دیں یا دے گا cos x plus zero into cos x یہ ساری چیز آپ کی بن کے ایک بلا جائے گی یہ بنجے گا 10x plus 10x 2 10x یہ cos x into cos x کیا بنجے گا one over cos square x اور one over cos square x آپ کا بنجے گا secant square x تو یہ آپ کا انصر ہے سکس پارٹ آپ کا ہے square root 10x تو آپ سب سے پہلے بھائی set کر لیں گے let y is equal to square root 10x اس کے بعد taking increment on both side لکھنے کے بعد increment لکھنے کے بعد جناب یہ آجے گا y plus delta y is equal to square root 10x plus delta x اب یہ y پلس ہو رہا ادھر آ کر minus ہو جائے گا delta y آجے گا 10x plus delta x minus y اب y آپ کا کس کے اگر 10x کے اگر یہ جناب آپ کے پاس آجے گا square root 10x کے اگر اب اسے sine over cause میں convert کرنے کا فیدہ کوئی نہیں اسے صحب نہیں ہوگا اس کا square root ہے اب square root کیسے ختم کریں گے یہاں پر آپ کریں گے rationalize دیکھیں جب بھی دو square root آجے center میں plus یا minus آجے تو اس کا ایک ہی طریقہ کر رہے اسے آپ rationalize کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو کریں گے rationalize یہ آپ کرنے لگیں جی rationalize اس کو یہ میں نے کر دیا اس کو rationalize اب یہ اوپر a minus b a plus b یعنی اس کے equal آجے گا a square minus b square equal equal یہ آجے گا 10x plus delta x یہ آگیا e کا square minus b کا square over x to x یہ cancel ہو جائے گا اسے یہ cancel ہو جائے گا 10x delta x minus 10x over 10x plus delta x cas k root plus under root 10x اب جو آپ یہ پر نومینیٹر میں آپ کو 10 نظر آرہا اسے اب آپ بدلیں گے sine اور cause میں اسے آپ لکھ لو one over 10x plus delta x plus k root 10x اسے لکھ لیں sine x plus delta x over cause x plus delta x minus 10x لکھ لیں sine x over cause x minus x into cause x plus delta x یہ آپ k LC ہم آج لیں اس کو as it is نیچے لکھ لیا ہم نے یہاں پر sine alpha minus beta کا فرنل لگ جائے گا sine alpha x plus delta x minus beta x cause x plus delta x into cause x x یہاں x cancel ہو جائے گا تو باقی رہ جائے گا delta x آپ کا x x cancel لنک بعد آپ یہ رہ جائے گا sine delta x اگلا step ہے dividing by delta x on both side دونوں delta x سے divide کروا دیں گے ہم تو یہ والی چیز as it is آپ نیچے لکھلو گے اور اس کے نیچے آپ جا کر delta x سے divide کروا دیں گے آخر step taking limit on both side لیں جی دونوں درم limit apply کر دی جہاں جہاں پر آپ delta x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں پر آپ نے limit show کرنی ہے در delta x نظر آ رہا در put کر دی اس اس سمی delta x ہے یہاں limit show کر دی یہاں پر delta x ہے یہاں پر 0 put کر دیں گے یہ ساری چیز آپ جانتے ہیں by definition dy dx کے equal ہوتی ہے یہاں پر آپ put کر ہوگے یہ آج 10x plus 0 plus 10x under 10x یہاں پر آپ put کر ہوگے یہ آج گا cos x plus 0 into cos x into یہ ساری چیز آپ جانتے ہیں 1 کے کھول آج یہ رہ جے گا 10 under 10x plus under 10x into یہ آج جناب آپ کے پاس cos x into cos x یہ بن جے گا 1 by 2 square root 10x اور 1 over cos x وہ اوپر جا کے بن جے x یہ آپ کا answer ہے لیں آج کی لیکچر کا last question students آپ لیٹ کر لیں y equal cos under root x taking increment on both side لکھنے کے بعد y plus delta y equal to cos x plus delta x x یہاں سے y اس سائٹ پر لیں گے delta y equal to cos under root x plus delta x minus y y کی ویل یہاں پر put out کر دیں گے delta y equal to cos k root x plus delta x minus y آپ کا ہے cos k root x k equal اب یہاں پر آپ جانتے ہیں یہ فارم استعمال کریں گے because آپ جانتے ہیں cos p minus cos q equal ہے یہ فارم لہ آپ کا ہے یہاں پر p آپ کا ہے under root x plus delta x plus q plus put x over 2 sin x plus delta x minus under x over 2 فارم لکھنے کے بعد اب آپ next step کرنا ہے delta x تو یہ کر دیا delta y over delta x equal to minus 2 sin اب یہاں پر بھی دیکھیں دو sign کی value جو نظر آ رہی ہیں تو delta x آپ نے کس sign کے نیچے لکھنا جا کر obviously اس sign کے نیچے لکھنا ہے کیوں لکھنا ہے س sign کے نیچے میں پہلے بھی آپ کو last question میں بھی اس کا trick بتا چکا ہوں کہ کیسے پتا چلے گا delta x کس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے جب کہ دونوں value sign کی ہیں دیکھیں آپ نے last step میں جا کے limit fly کرنی ہے delta x کو zero put کرنا ہے تو مجھے دیکھیں آپ بتائیں کہ delta x کو اگر zero put کریں تو یہ angle سارا zero بنتا ہے یا یہاں پر put کر کے zero بنتا ہے جب آپ zero نہیں بنے گا تو یہ چیز ہے یہ trick ہے کہ جہاں پر آپ کا delta put کر کے value angle کی zero بن جائے آپ نے delta اس کے نیچے جا کے divide کروانا ہے اب اس کے بعد آپ نے angle سارا یہاں پر بنانا ہے وہ کیسے بنائے گا دیکھیں دیکھیں درہ اب یہاں پر next جو چیز important ہے وہ یہ ہے ویسے question بھی important ہے long کے حالے سے delta x کو ایسے رکھ کنورٹ کرنا آپ نے یہ ساری ایسے exit اتار دیں گے نیچے نہیں یہاں پر اس delta x سارا یہ value put out کر دی باقی exit ایسے کا ویسے ہی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ منس حصہ اس میں پر two سے divide کروانا two سے multiply کروانا اس کو exit نیچے تار لیا یہ نیچے آگیا بس جس آپ نے یہاں پر two سے multiply کروانا دیا اب next step میں limit پر دوں گا دونوں طرف جہاں جہاں پر delta x نظر آرہا وہاں وہاں پر یہ limit آپ نے show کر دی نہیں ہے تو اب اس کے بعد یہ جی ساری آپ کے پاس بن بن جائے دی y by d x equal delta x 0 پر کر دیں یہاں جائے گا minus 2 sin x plus 0 plus under root x over 2 ادھر بھی آپ delta x 0 پر کر دیں x plus 0 plus k root x into اب یہ ساری چیز آپ کی بان کے بلا جائے گی delta x 0 put کریں گے یہاں پر put کرنا نہیں ہے یہ entrex minus entrex یہ 0 ٹھیک ہے تو theta over theta concept ہے ٹھیک ہے کہ جو angle یہاں ہے وہ angle 0 کو approach کرنا چاہیے تو delta x کو 0 approach کرتے ہیں تو سارا angle آپ 0 کو approach کر جائے گا تو یہ سارا 1 ہو جائے گا اور یہ 1 number 2 جو multiply کیا تھا 2 آگیا اب یہ 2 شروع والا اس 2 سے cancel ہو جائے جائے تو یہ آدھے گا minus sine under root x plus under root x 2 under root x over 2 یہ بھی آپ بن جائے under root x plus under x 2 under x آدھے گا تو finally آپ بن سمجھے گا 2 2 سے cancel ہو جائے گا 1 over 2 under root x minus sine under root x تو یہ جناب آپ کا answer ہے تو آج کی lecture میں صرف اتنا ہی آپ question number 1 complete ہو گیا next inshallah kıl کے lecture میں question number 2 سے start کریں گے question number 2 میں آپ first principle سے question نہیں کریں گے ان ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو میری ویڈیوز کو آپ like کیا کریں share کیا کریں اور چینل کو بھی subscribe کیا کریں شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ